قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا لَا تَآئِمٍ اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دورایا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا لَا تَآئِمٍ يَتْعَمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شیعہ میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانے وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شیعہ ہو کسی کھانے والے پر حرام مُحَرَّمًا لَا تَآئِمٍ کھانے والے پر يَتْعَمُهُ جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مردنے سے پہلے کوئی اچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے یعنی ایک خون وہ ہے جو چاہے کتنا ہی زور آپ نگا لیں کتنا ہی رائیگر بارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں مطلب ہے کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے یعنی ایک سور کا گوشت ہو اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلاً ناپاک ہے یعنی او فسقاً یا یہ کہ وہ ناجائز سے ہو اوہ اللہ لغیر اللہ بہی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اصطان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فمانی سطرہ غیرہ باغن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی غیرہ باغن نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو ولا عادن نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَا كُلَّذِيزُ وَفُرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک خر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھڑ ایک ہی ہے ایک ہی نہ تو کھڑ والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جذب کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی موسیقی